اس کے وڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں موبائل سیگنل سٹرنٹھ یہاں پر آپ کی آ رہی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے یہ دیفرنٹ ٹائپ کی سیمبلز چینج ہو رہے ہیں یعنی موبائل ایٹرنیٹ جو سیمبلز ہوتے ہیں ای آر ہے ای آر ہے ای آر ہے اس کے علاوہ ایچ پلس آر ہے 3G 4G لٹ وغیرہ آپ کی دیوائس پر آتے رہتے ہیں آپ کو پتانا چاہیے کہ ان کا مطلب کیا ان کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے اور یہ آپ کی دیوائس پر کیوں بار بار چینج ہو رہے ہیں ان کا کیا مقصد ہے ایسے ہی چبلیں مار رہے ہیں یا کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے ریزن ہے تو اس ویڈیو پر یہ ہے اگر آپ کو اچھی لگتا تو اس ویڈیو پر لائک ضرور کرنا پندرہ سو لائک اگر اس ویڈیو پر پورے ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے پندرہ سو لائک جائیں آپ کے لئے کونسی بڑی بات ہے اور اگر آپ چینل پر نہیں ہیں آپ ایک ایسے ایریال میں چلے جاتے ہیں یہاں پر انٹرنیٹ کافی سلو چلتا ہے ایون چلتے ہی نہیں ہیں اور وہاں پر جو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے مطلب سروس جو ہے آپ کو جو نیٹ ورک ہے وہ کافی آپ کو کام دیکھنے کو ملتا ہے کہیں کہ کسی کسی جگہ پر شادر ناظر مل رہا ہوتا ہے یعنی وہ جو آپ کے تین ڈنڈے ہیں ان کے اوپر جی لکھا آتا ہے مطلب جی لکھا ہوئے کیا جاتا ہے مطلب انٹرنیٹ کی دنیا میں اور اس کی جو مطلب ڈاؤنلوڈ سپیڈ ہوتی ہے وہ 53 کبی پر سیکنڈ ہوتی ہے اور جو اس کی اپروڈ سپیڈ ہوتی ہے 28 کبی پر سیکنڈ ہوتی ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتے جلوں کہ یہ جتنی میں آپ کو سپیڈز بتاؤں گا مطلب آپ کو 3G کی بتا رہا ہوں 4G کی یہ میکسیمم سپیڈ ہیں بہت سے لوگ مجھے نیچے کہیں گے کہ بھائی ہماری تو 3G آتی ہماری اتنی سپیڈ نہیں آتی تو یہ میکسیمم سپیڈ ہے یہ اس چیز کا خیال رکھنا اور نیچے آپ نے مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو اس کی اتنی سپیڈ ہوتی ہے اور یہ اگر آپ کے مطلب آ رہے ہیں آپ کی دیوائس کی اوپر تو آپ سمجھ دیں جو آپ کا انٹرنیٹ ہے وہ بالکل نہیں چلنے والا اس کی یہ میکسیمم سپیڈ اتنی کام ہے تو آپ سوچو کہ ویسے اس کی سپیڈ کیا آتی ہوگی مطلب نہ ہونے کے برابر یہ انٹرنیٹ ہوتا ہے دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ اگر آپ کے اریا میں 3G یا آپ کے ٹاؤن یا سیٹی وغیرہ میں ایون فور جی بھی ہے تو آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ آپ پر جہاں پر سگنل سٹرنس ہوتی ہے وہاں پر آپ کو ای کا سمبل لازمی سے دیکھنے کو ملا ہوگا اب یہ جو ای ہوتا ہے آپ اگر اس کو ای میں اگر آپ کا انٹرنیٹ چاہ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مطلب بڑی مشکل سے ہی میسجز سے ریسیف کر سکتے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کی ویڈیو مطلب دیکھ رہے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر فیس بوک یا کسی بھی سوشل میڈیا پر یا پھر آپ کسی کو ویڈیو سینڈ آؤٹ نہیں کر سکتے آپ ٹیکس میسج بڑی مشکل سے ریسیف اور سینڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ای کا مطلب ہے ایج اور ایج جو ہے یہ فل فارم اس کی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انہنس ڈیٹا ریٹ فور جی ایس ایم ایوالیوشن اب اس کی جو مطلب اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ٹو پائنٹ فائیو مطلب جی بھی کھا جاتا ہے کیونکہ یہ 3 جی سے پہلے ہے اس کو ٹو پائنٹ یا نہیں ڈائی جی اس کو بولا جاتا ہے ڈائی جی مطلب اڈائی جی اور اس کے علاوہ اس کو مطلب 3 جی بولا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو مطلب بعد میں آیا تھا 3 جی آیا تھا یہ 3 جی سے پہلے تھا ڈاؤنلوڈ سپیڈ ہے مطلب 220 سے 217 کے بھی پر سیکنڈ ہوتی ہے اور اس کی جو اپلوڈ سپیڈ ہے وہ 116 120 کے آس پاس آپ کو ملتی ہے یا 108 مطلب اس کے آس پاس آپ کو مل رہی ہوتی ہے تو اس کی بھی سپیڈ کافی کام ہے بات آپ یہ ہے کہ میسجز ریسیف کر سکتے ہیں بلکل جی والا حساب اس میں نہیں ہے کے بعد دوستو آپ نے نوڈس کیا ہوگا کہ آپ کی ڈیوائس پر کبھی کبھی 3 جی لکھا جاتا ہے یہ جو 3 جی ہوتا ہے یہ بیسک 3 جی ہوتا ہے اور اس کی جو مطلب اس کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا وہ 1998 میں اس کیا گیا تھا اور آپ کو یہاں پر ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ انڈیا میں 2008 میں 3 جی آیا اور پاکستان میں 2014 میں آیا اور یہاں پر ایک اور بھی چیز آپ کے اسی جیز کے ساتھ ایڈ کرتا چلوں کہ 3 جی اور 4 جی پاکستان میں ایک ساتھ ہی لانچ کیے گئے تھے 2014 میں اب دوستو اگر اس کی ڈاؤنلوڈ سپیڈ کی بات کر لی جائے تو آپ کو 384 کے بھی مطلب 400 کے بھی کی اراؤنڈ مل جاتی ہے اور اگر اس کی اپلوڈ سپیڈ کی بات کر لی جائے تو 128 کے بھی پر سیکنڈ تک آپ کو مل جاتی ہے اب اس پہ آپ کو کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ مطلب بیسک 3 جی ہے اور آپ کو اس پہ ہلکی پھول کی ویڈیو کارلنگ وغیرہ اور مطلب آپ کی جو بیسک چیزیں ہیں یہ بیسک 3 جی ہے تو آپ کی جو بیسک ضروریات ہیں ان کو یہ پورا کر دیتا ہے اب یہ بیسک 3 جی ہے اور اگر ہم اس سے آگے چلیں تو آپ کو وہاں پر ملتا ہے ایچ آپ نے لازمی سے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کی ڈیوائس پہ ایچ کا سیمبل آیا رہتا ہے ایچ سٹینڈ فور ایچ ایس پی یعنی ہائی سپیڈ پیکٹ ایکسس اور آگے اس کو مزید ٹوکیڈ اگری میں دیوائیڈ کیا گیا ہے یعنی ایچ ایس یو پی ایچ ایس ڈی پی ای اور یو اور ڈی کس میں مطلب یہ ہوتا ہے اسницу ملوچوٹ کو سنگلے گ مش ا времени تھی سٹینڈ فور ا Rosam ا زمینڈ ہے او اب جانگچ تک کے اوپلیکround اوپلوٹ کی ہے کنی ایسہ نوٹس بیدیہ اس ہن سٹینڈ مجاک پک подход اوپلوٹ سٹینڈ آپ کو ادھئے ایچ پی لازم اوپلی تک اے اور ا Caucasus وہاں بناس دیکھا ہے اللہ من کرتے ہیں اوپلو میں ایکی سپیڈ میں لوگوں کی ڈیوائز کے اوپر ایچ پلس لکھا ہوا ہوگا اس ویڈیو کو دیکھتے دوران تو آپ نے جو میرے کومنٹ کر کے لازمی سے بتانا ہے کہ کیا آپ نے بھی اس ویڈیو کو ایچ پلس سنگل سٹرنس پر دیکھا ہے یا آپ نے ایچ پلس ٹکنالوجی پر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایوالڈ ایچ ایس پی اے یعنی ایوالڈ ہائی سپیڈ پیکٹ ایکسس اب اس کی جو مطلب ہے ڈاؤنلوڈ سپیڈ ہوتی ہے میکسیمم ڈاؤنلوڈ سپیڈ کے اگر ہم بات کر لیں وہ آپ کو سکسٹین ٹو مطلب وان سکسٹی وان فیفٹی ایم بی پر سیکنڈ تک ملتی ہے جو بہت زیادہ سپیڈ ہے اگر میکسیمم سپیڈ پر چلائیں تو اور اس کی جو اپلوڈ سپیڈ ہوتی ہے وہ اراؤنڈ مطلب پندرہ ایم بی پر سیکنڈ یا بیس ایم بی پر سیکنڈ کے قریب قریب ہوتی ہے اب یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ جو ہوتا ہے تکنالوجی ایچ پلس والی اس کو فورج آنے سے پہلے سب سے بہترین اور فاس ٹیسٹ مطلب ٹکنالوجی سمجھا جاتا تھا اور دوہزار یارہ میں فورج آیا تھا اور اس سے پہلے پہلے اس کو بیسٹ سمجھا جاتا تھا اور اس کی سپیڈ سب سے اچھی تھی پھر جب بھائی فورج آیا تو زاہر سی بات اس کی سپیڈ نیچے ہی آنی تھی کیونکہ فورج جو تھی وہ اس سے بھی ایڈوانس ٹکنالوجی تھی دور آ چکا ہے فورج کا یعنی پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جی جو تھا وہ سیکنڈ جنریشن تھی اس کے بعد تھری جی تھرڈ جنریشن فورجی فورتھ جنریشن آف موبائل ٹیلی کمیونکیشن ٹکنالوجی اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے بہت زیادہ ہائی سمجھی جاتی ہے اور اس کی جو داؤنلوڈ میکسیمم داؤنلوڈ سپیڈ ہے وہ تقریباً سمجھی جاتی ہے تقریباً ایک ہزار ایم بی پر سیکنڈ اور جو میکسیمم اپلوڈ سپیڈ ہے وہ پانچ سو ایم بی پر سیکنڈ کے آراؤنڈ سمجھی جاتی ہے اور مطلب میکسیمم سپیڈ کی میں بات کر رہا ہوں اب یہ ایمت بولنا کہ ہماری تو اتنی سپیڈ نہیں آتی ہمارا فور جی ہے پانچ ایم بی دس ایم بی آتا ہے تو اس کی مطلب میکسیمم سپیڈ اتنی تھی تو یہ جو ٹکنالوجی ہے بہت ہی کمال کی ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگ جو زونگ کا فور جی اگر پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں یا انڈیا سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ جیو کا فور جی استعمال کر رہے ہوں گے تو یہ بہت ہی مزے کی ٹکنالوجی ہے موبائل ایٹرنیٹ ٹکنالوجی اس کے بارے میں تو آپ کو امید ہے کافی زیادہ پساندہ ہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا انسٹاگرام پہ اگر ابھی تک آپ نے مجھے فالو نہیں کر رہا ہے تو میرے انسٹاگرام آئیڈی کا لینک دیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ